چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پرکٹس کرائیے بیٹا آپ نے روزہ رکھنا بیٹی آپ نے روزہ رکھنا بابو قرآن آپ اتنا پڑھیں گے دیکھتے ہیں کون قرآن کتنا ختم کرتا ہے پورے رمضان میں کتنا ہوگا اس کی تیاری کتنی ہے کون کون روزہ رکھے گا اب اس کی فوٹو ہم کھیچیں گے اخبار والے کو دیں گے اور آخیر میں ہار پہنا دیں گے بابوہ نے روزہ رکھا ہے ہے کی نہیں صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1136 ربعی بنت معویس کہتی ہے اس وقت ماں کا روزہ سب سے زیادہ ہے ماں اگر محنت کرے گی تو بچے اچھے بن سکتے ہیں ماں کا بڑا روزہ ہوتا ہے اببہ تو باہر کمار ماں ربعی بنت معویس کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آشورہ کا محرم والا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ رمضان کی روزے سے پہلے کی بات ہے جب یہ فرض نہیں ہوا کہا سب لوگ روزہ رکھتے وہ خود کہتی ہے فَقُنْنَا بَعْدَ ذَلِكِ نَسُومُهُ وَنُسَبُّهُ وَسِبْيَارَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ انشاءاللہ وَنَا زَبَرِ الْمَسْجِد کہ ہم روزہ رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں اور انہیں مسجد لے کر آتے ہیں اور ساتھ میں کھیلونہ بھی لے کر آتے ہیں اس لے دکھئے گا جب بچہ روزہ رکھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو خوشی وطی ماشاءاللہ رکھ رہا ہے پھر وہ آخیر وقت میں رونے لگتا ہے ممی ممی تو امی کو چاہیے کھیلونہ دے بیٹا اب افطاری کا وقت آنے والا ہے ممی آج میں پورا کھا جاؤں گا یہ بھی کھا جاؤں گا یہ بھی کھا جاؤں گا اور دس طریقے کا آئٹم سامنے رکھا جاتا ہے بیٹا تُو سب کھا جانا لیکن افطاری تک رہ لیکن ایک بات اور کہہ دوں ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو جن کی شادی رمضان کے بعد ہونے والی ہے روزہ نہیں رکھاتے بیٹیا اگر روزہ رکھے گی تو کمزور نہ ہو جائے گی اور جن کے لڑکے باہر کمار ہیں سعودی عرب میں روزہ رکھے گا ایک تو اتنی محنت سے کمارا ہے کتنے ماں باپ ہی ایسے ہیں جو اپنے بچے کو خودی روزہ نہیں رکھنے دیتے چلے گا کام میرے بھائی ہو چھوٹے بچوں کے لیے پرکٹس ابھی سے کرائیں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے پرکٹس ابھی سے کرائیں گے